بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی خبر جو ہے وہ ازرائیل کے حوالے سے ہے ازرائیل سے خبر آئی ہے کہ ازرائیل نے لاکھڈ مارٹن سے بارہ سی ایچ ففٹی تری ہیلیکاپٹر جو ہے وہ پرچیس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر یہ ہے کہ ازرائیل نے امریکہ سے کیسی فورٹی سکھ ریفیولنگ ایرکرافٹ جو ہیں ان کو بھی فائنلائز کر دیا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ کس طرح یہ کیسی فورٹی سکھ ریفیولنگ ایرکرافٹ جو ہے یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے آلدھو یہ کوئی فائٹر جیٹس وغیرہ نہیں ہے لیکن ایران ان جہازوں کی پرچیس کو اپنے خلاف ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ سمجھتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جیوگرافیکلی بہت چھوٹا ملک ہے اور اتنے چھوٹے ملک کے پاس اتنے زیادہ بڑے بڑے ایر ریفیولنگ ٹینکرز کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کے پاس اچھے خاصے بڑے ایر ریفیولنگ ٹینکرز موجود ہیں جو کہ انٹرنل فیول کے ساتھ اس کے پورے ایریے کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کے پاس ایر سکسٹینز موجود ہیں جن کا اچھا خاصا انٹرنل فیول ہے اور وہ اسرائیل کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر اسرائیل یہ اتنے زیادہ ایر ریفیولنگ ٹینکرز کیوں بائے کر رہا ہے اور نئے سے نئے ایر ریفیولنگ ٹینکرز جو ہے وہ بائے کر رہا ہے اس کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے اسرائیل کے یہ جو پلانز ہیں دوسرے ممالک کے اوپر اٹیک کرنے والے جس طرح ابھی اس نے ریسنٹلی سیریہ کے اوپر دسمبر میں تین اٹیکس کیے ہیں تو اس طرح کے مشنز کے لیے اسرائیل کو ان ائر ریفیولنگ ٹینکرز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو اسرائیل کا ان جہازوں کو پرچیز کرنا اس کے نیبرز کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی والی بات ہے آج کی دوسری خبر جو ہے وہ جپان کی ائر فورس کے حوالے سے ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو جپان کی ائر فورس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کا بتایا تھا کہ جپان کی ائر فورس کے پاس اس وقت کون سے قسم کے جہاز موجود ہے F35 ہے F15 ہے F2 جہاز ہیں جپان کی ائر فورس کے پاس اس وقت سب سے زیادہ تعداد کے اندر F15 جہاز موجود ہے بڑا جہاز ہے کیپیبل جہاز ہے لیکن اب یہ جہاز جو ہیں یہ بہت زیادہ پرانے ہو چکے میں ہیں اور جپان کی ائر فورس نے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے جس پروگرام کا نام ہے جیپنیس سپر انٹرسپٹ جی ایس آئی کے نام سے یہ انہوں نے پروگرام شروع کر رکھا ہے اس پروگرام کے اندر انہوں نے اپنے F15 جہازوں کو جو ہے وہ اپگریڈ کرنا ہے اب اس پروگرام کا جو پہلا سہ پہ وہ لیا جا چکا ہے اور امریکہ کے پینٹاکون نے بوئنگ کمپنی کو ایک چار سو اکتر ملین ڈالر کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایوارڈ کر دی ہے اور اس کانٹریکٹ کے تحت جپان کے ان F15 کو جو ہے وہ اپگریڈ کیا جائے گا ان جہازوں کی اپگریڈیشن پروگرام کے اندر ان جہازوں کے اوپر نے ایڈوانس میشن کمپیوٹر جو ہے وہ انسٹال کیے جائیں گے نئے ریڈار کو انسٹال کیا جائے گا نیا الیکٹرانک وارفیر سسٹم جو ہے وہ اس جہاز کے اوپر انسٹال کیا جائے گا اور اس جہاز کے اوپر ایک نئے ڈیٹا لنک سسٹم کو بھی انسٹال کیا جائے گا جو کہ امریکن ڈیٹا شیرنگ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ انٹر آپریبل ہوگا یہ نئی چیزیں جو ہے وہ اس جہاز کی پوٹنسی کو بہت زیادہ انہینس کر دیں گی خیال یہ کیا جاتا تھا کہ چونکہ یہ پرانے F15 ہیں اس وجہ سے ان کے اندر پرانے میکینیکل فلائٹ کنٹرول سسٹم جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کو اپگریڈ کیا جائے گا اور ان جہازوں کے اندر فلائٹ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا لیکن اس کے بارے میں ابھی یہ بات کی جاری ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا اور ان جہازوں کو پرانے میکینیکل فلائٹ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپریٹ کیا جائے گا لیکن ان کی جو دوسری کپیبلیٹیز جو میں نے آپ کو اوپر بتائیے کہ ان کے جو مشن کمپیوٹرز ہیں ان کو چینج کر دیا جائے گا ریڈارز نے لگا دیا جائیں گا الیکٹرونک وارفر سسٹم نے لگا دیا جائے گا ڈیٹا لنک سسٹم جو ہیں وہ نے انسٹال کیا جائے گا تو اس کا جو فلائی بائی وائی فلائٹ کنٹرول سسٹم ہے وہ اس کے اندر نہیں لگایا جائے گا اور اس کے جو ویپنز اٹھانے کی کیپیبلیٹی ہے وہ بھی امریکہ کے نئے اف 15 ایکس کے برابر نہیں لے کے آئی جائے گی امریکہ کے جو نئے F-15EX جہاز ہیں ان کی ویپنز کیرنگ کیپیبلیٹی جو ہے وہ اس وقت انمیچڈ ہے پوری دنیا کے اندر میرا نہیں حال کہ اس وقت کوئی ویس کے اندر ایسا جہاز ہو جو F-15EX جتنے ویپنز کیری کر سکتا ہو لیکن لگتا ایسے ہے کہ جاپان جو ہے وہ اپنے F-15 کی ویپن کیرنگ کیپیبلیٹی سے جو ہے وہ کافی زیادہ مطمئن ہے اس وجہ سے اس نے ان جہازوں کی ویپنز کیرنگ کیپیبلیٹی کو انہانس کرنے کے بارے میں اس پروگرام کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کی اگلی حبر جو ہے وہ چائنہ کے نئے لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاک کے حوالے سے ہے چائنہ نے اپنے دوسرے ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاک کو اپنی نیوی کے اندر کمیشن کر لیا ہے اس سے پہلے چائنیز نیوی جو ہے وہ اس طرح کا ایک ہیلیکاپٹر کیریئر استعمال کر رہی ہے ان بیری جہازوں کو آپ ایک منی ایرکراف کیریئر بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار ٹن کی ہوتی ہے کئی ممالک جو ہیں اس وقت 30 سے 40 ہزار ٹن کے ایرکراف کیریئرز استعمال کر رہے ہیں اور یہ چائنہ نے جو ہے یہ ایک ہیلیکاپٹر کیریئر بنایا جس کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً 30 سے 40 ہزار ٹن ہے ان سے صرف ہیلیکاپٹر کیریئرنگ کا کام نہیں لیا جاتا ان شپس کو آپ ایمفیبیس اسالٹ شپس کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ان کے اندر پوری کی پوری آرمی جو ہے وہ آپ ہاؤس کر سکتے ہیں ایک سٹرائک آرمی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ ان شپس کے اوپر جو ہے وہ ہاؤس کر سکتے ہیں اور ان پورے کے پورے شپس کے ذریعے سے آپ ایک دوسری کنٹری کے اوپر جو ہے وہ انویجن کر سکتے ہیں یہ شپس جو ہے یہ تائیوان کے لیے بہت زیادہ کنسرن والی بات ہے کیونکہ اگر چائنہ تائیوان کے اوپر کسی بھی قسم کی انویجن کرتا ہے تو ان شپس کا اس انویجن کے اندر بہت زیادہ کلیدی کردار ہوگا کیونکہ انہی شپس کے ذریعے سے چائنہ اپنی فوجیں جو ہے وہ تائیوان کے آئیلنڈ کے اوپر اتارے گا یہ جب پوری کی پوری آرمیز ہوتی ہیں یہ اس شپ کے اندر جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں شپ کے ڈک کے اوپر آپ اٹیک ہیلیکاپٹرز رکھ سکتے ہیں جو کہ اس شپ کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام آتے ہیں اور آپ کی جو فورسز اس شپ کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام آتے ہیں تو یہ بڑے یوسفل شپس ہوتے ہیں ایڈکرفٹ کیریئر ایس سچ نہیں ہوتے لیکن امریکہ ان کو ایڈکرفٹ کیریئر کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے کیونکہ امریکہ کے پاس اس وقت اف-35 کا ورٹیکل ٹیک آف والا ورجن موجود ہے اس وجہ سے امریکہ ان جیسے جہازوں کے اوپر سے اپنے اف-35 جہاز بھی اپریٹ کر سکتا ہے لیکن چونکہ چائنہ کے پاس اس وقت اس طرح کا کوئی جہاز موجود نہیں ہے جو کہ ورٹیکلی ٹیک آف کر سکے اور ورٹیکلی لینڈ کر سکے اس وجہ سے چائنہ ان لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاکس کے اوپر سے ابھی صرف گنشپ ہیلیکاپٹرز کو ہی اپریٹ کر رہا ہے جو کہ تائیوان کی انویجن کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں چلیں اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ بھی جاپان کے حوالے سے ہے جاپان نے اپنی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو پاس کر لی ہے اگر آپ جاپان کے ڈیفنس بجٹ کی طرف نظر دڑائیں تو جاپان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اس وقت تقریباً 51 بلین ڈالرز کا ہے اب کہنے کو تو جاپان کی جو فورسز ہیں وہ کوئی افنسف فورسز نہیں ہے اور ایسا جگر آپ کبھی کسی سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ جاپان کی کوئی ملیٹری نہیں ہے یہ ایک بڑی مزہ کا خیز قسم کی بات ہے جاپان کہتا ہے کہ ہماری کوئی ملیٹری نہیں ہے اور یہ جو فورسز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو وہ سلف ڈیفنس فورسز کا نام دیتا ہے اب جاپان یہ 51 بلین ڈالرز کن چیزوں کے اوپر خرچ کرتا ہے بل یہ تو آپ سب کوئی پتا ہے کہ اس نے ابھی ریسنڈی دو ائرکرافٹ کیریئر جو ہیں وہ اپنی نیوی کے اندر شامل کی ہیں اور اتنے زیادہ ڈیفنس بجٹ کے ساتھ جو بات سمجھی جاری ہے وہ یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ اپنی نیوی کے اوپر بہت زیادہ اس وقت انویسٹ کر رہا ہے ابھی ایک انہوں نے سپلیمنٹری بجٹ جو ہے اس کو پاس کی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے رقم رکھی ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جاپان کی نیوی کو جائے گا مثلا جاپان کی نیوی نے تین پی ون پیٹرول ائرکرافٹ جو ہیں ان کو پاس کروایا جن کی پرائز جو ہے وہ تقریبا 573 ملین ڈالرز ہوگی اپنے پرانے پی 3C ائرکرافٹ کو انہوں نے ری فربش کروایا اس کے لیے انہوں نے تقریبا 9.57 ملین ڈالرز جو ہیں اس کو مقتصد کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سم میرینز کے لیے کچھ لائٹ ٹورپیڈوز کچھ ہیوی ٹورپیڈوز مائنز اور دوسرے تریسی رہا امونیشن جو ہے اس کو پرچیز کیا تو اس سپلیمنٹری بجٹ کو ملا کہ جاپان کا جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریبا 51 ملین ڈالرز کا بن جاتا ہے اور اگر میں آپ کو پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ تقریبا 10 ملین ڈالر بھی نہیں بنتا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں پاکستان اس وقت ریجن کے اندر سب سے کم ڈیفنس کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے اور الحمدللہ اپنے ڈیفنس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے تو دوستو یہ تھی کہ آج کی ویڈیو یہ تھی کہ آج کی انفرمیشن ہوپفولی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ